بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے شہباز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون چینل ناظرین پاکستان کے اندر اس وقت دو طرح کی بینکنگ سسٹم کام کر رہے ہیں ایک وہ بینکنگ سسٹم جسے ہم اسلامی بینکنگ سسٹم کہتے ہیں اور دوسرا وہ جسے ہم کنویشنل بینکنگ سسٹم کہتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے دیفرنس بیٹوین اسلامی بینک اور کنویشنل بینک اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اسلامی بینک کی ڈیفینیشن بھی ڈسکس کریں گے اسلامی بینکنگ is defined as banking system which is in consonance with the spirit, ethos and value system of اسلام and governed by the principle laid down by اسلامی شریعہ یعنی جو اسلامی بینکنگ سسٹم ہے وہ شریعت کے اصولوں کے این مطابق ہے اسلامی بینکنگ نظام نہ صرف سوت کو آوائٹ کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ unethical and unsocial جو پریکٹیسز ہیں ان کو بھی آوائٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اسلامی بینک trade based transaction کرتے ہیں جو کہ معیشیت کی مضبوطی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی بینکوں اور روایتی بینکوں میں کیا فرق ہے تو ان کا سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کے پاس شریعہ compliance department ہوتا ہے جبکہ کنویشنل بینکوں کے پاس یہ شریعہ compliance department نہیں ہوتا اسلامی بینکوں کا current account card based ہوتا ہے یعنی وہ cards کی بنیاد پر لیا جاتا ہے جبکہ جو saving account ہوتا ہے وہ مداربہ based ہوتا ہے اور مداربہ partnership یا شراکتداری کے قسم ہے جس میں ایک party investment کرتی ہے اور دوسری party services دیتی ہے جبکہ کنویشنل بینکوں کے تمام account چاہے وہ current ہے saving ہے یا term deposit ہے سارے کی سارے loan based ہوتے ہیں اسلامی بینک اپنے customer کے ساتھ risk share کرتے ہیں یعنی مشارکہ اور مداربہ چونکہ partnership کے ایک قسم ہے اور اس کے علاوہ جو کنویشنل بینکوں کو customer کے ساتھ risk share نہیں کرتے کنویشنل بینک money کو as a commodity use کرتے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے جبکہ دوسری طرف اسلامی بینک تجارت میں participate کرتے ہیں جس کی وجہ سے معیشت کو مضبوطی ملتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے سعودی نظام کا خاتمہ اور اسلامی بینکاری کو فروغ ملے تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنا land and اپ اپنا خادہ کسی بھی اسلامی بینک کے ساتھ رکھیں جزاک اللہ